خواب میں خیمہ لگانا خواب میں خیمہ سفر، قبر، بیوی اور گھر پر دلیل کرتا ہے خیموں کی کسرت بادلوں کی کسرت سے بھی دلیل ہوتی ہے اگر کوئی دیکھے کہ اس کے لئے خیمہ لگایا گیا ہے اگر وہ بادشاہ ہے تو اس کی بادشاہت میں اضافہ ہوگا اگر فوجی ہے تو اس کو بادشاہت کا حصول ہے اگر تاجر ہے تو خیر و شرافت اور حسین لونڈیوں کا حصول ہے اگر خیمہ کے سامنے سفید خیمہ دیکھے تو اس سے مراد ایسا شخص ہے جو نیکیوں کا حکم دے اور برائیوں سے منع کرے اور گناہوں سے توبہ کرتا رہے جو شخص اپنے خیمے میں چاند دیکھے تو دلیل ہے کہ بادشاہ کے گھر کے کسی لڑکے یا لونڈی کے عشق میں گرفتار ہوگا اگر پیادہ اپنا خیمہ دیکھے تو وہ گھر سوار یا قائد بن جائے گا خیمہ اس شخص کی مملکت ہے جو اس میں داخل ہو یا اس کے لئے بنایا گیا ہو اگر مملکت کا اہل نہ ہو تو بادشاہ کی جانب سے عزت اور شرافت حاصل ہوگی سفید اور سبس خیمے جن کے بارہ میں سفید اور سبس خیمے جن کے بارہ میں خواب میں معلوم نہ ہو شہدہ کی قبریں ہیں جو اپنے خیمہ سے جدا ہونے کے لئے نکلا ہو تو وہ اپنے اہدہ سے معزول ہوگا اور جو شخص اپنے خیمے کو لپٹا ہوا دیکھے تو اس کی عمر اور سلطنت ختم ہونے کی دلیل ہے خواب میں کوبہ دیکھنا عورت کی دلیل ہے شکریہ ویورز اگر آپ نے کوئی خواب دیکھا ہے جس کی تعبیر سے آپ نہ واقف ہیں اور ہماری اپلوڈ کردہ ویڈیوز میں بھی وہ تعبیر نہیں ہے تو ابھی کومنٹ بوکس میں اپنے خواب کی وضاحت کریں تاکہ آپ کے بیان کردہ خواب پر ہم ویڈیو بنا کر آپ کی رہنمائی کر سکیں شکریہ شکریہ